بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب واریس پتھان صاحب سابقہ رکنے سملی مومبئی دائس پر منچ پر بیٹھے ہوئے تمام موزز علماء اکرام مشایخین اعظام میرے باوخار مندلس کے رفعہ بزرگانی ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ اس اسملی حلقے سے مندلس نے مہترمہ کوشی کا پرمار صاحبہ کو یہاں سے اپنا امیدوار کینڈیٹ بنایا اور وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی وہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور الحمدللہ ان کی طبیعت میں بہتری پیدا ہو رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں پچھلے دس سال سے اس اسملی حلقے میں کانگریس کے امیدوار کو آپ نے کامیاب کیا دوہزار بارہ سے وہ جیت کر آئے پھر سترہ میں دوبارہ ان کو آپ نے ان کو کامیاب کیا دس سال میں دانی لیمڑا بیدھان سبا میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس اسملی حلقے میں ایک پیرانہ ایک جگہ ہے جہاں پر پور احمد آباد کا کچھرہ لاکر دال دیا جاتا ہے اور اب وہ کچھرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پچھتر فیٹ کا ایک پہاڑ کے طور پر بن گیا ہے پور احمد آباد کا کچھرہ وہاں پر لاکر دال دیا جاتا ہے کچھرے کو جلایا جاتا ہے اور اس کچھرے کی بدوہ کی وجہ سے اس کی باز کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کی ہماری ماں اور بہنوں کے ان کے پھپڑے خراب ہو جاتے ہیں لنگز خراب ہو جاتے ہیں جو دس سال سے یہاں پر آپ کا اوٹ لے کر کامیاب ہوتا رہا اور ستاویس سال سے بھاجپا کی سرکار ہے ان دونوں نے دانی لیمڑا عوام کی بھلائی کے لیے جس جگہ پر لاکر کچھرے کو دالا جاتا ہے اس کو ختم نہیں کر پائے تو کیسے بھاجپا اور کانگریس آپ سے اوٹ کا مطالبہ کر سکتی ہے بھاجپا کی سرکار نے کہا کہ یہاں پر جس جگہ پر کچھرے کے پہاڑ ہیں اب تو تین پہاڑ ہو چکے ہیں اور وہ تین پہاڑ کیا ہیں ایک کانگریس کے نام سے ہے ایک بھاجپا کے نام سے اور ایک ڈلی کے مکھے منتری چھوٹے ریچاس کے نام سے تین پہاڑ ہیں تو بھاجپا نے کہا کہ ہم وہ اس کچھرے کے پہاڑوں کو صاف کر کے وہاں پر ایک آکسیجن کا پارک بنائیں گے بھاجپا والو آپ بھی نرندر موڈی کی طرح بھیگنے میں ان سے آگے بڑھ رہے ہیں آکسیجن پارک جب آپ نے کچھرے کو ختم نہیں کیا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پچھتر فیٹ کے جو تین پہاڑ کچھروں کے ہیں ساٹھ لاکھ میٹریک ٹن کچھرہ وہاں پر ہے اور روز وہاں پر کتنا کچھرہ لاکے ڈالا جاتا ہے وہاں پر روز وہاں پر چار ہزار میٹریک ٹن کچھرہ لاکے ڈالتے ہیں جو کانگریس کا ایمیلے اور بھاجپا کی سرکار اس ویدھان سبا کے اس اسمبلی حلقے کی عوام کو کچھرے کی طرح دیکھتی ہے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو اٹھ مت دیجئے آپ ایک مرتبہ ہماری بہن کوشی کا پرمار کو پتن کے نشان پر بٹن دبا کر کامیاب کریے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہماری بہن کامیاب ہوگی دانی لیمدہ سے تو وہ خود یہاں پر کچھرے ڈالنے کے کام کو روکے گی اس کچھرے کے ختم کرائے گی یہاں پر اور آپ کو ایک راحت کی سانس ملے گی یہ جو بھاجپا والے آ جا کر کہہ رہے دانی لیمدہ کی جنتہ سے کہ ہم ایسا کر دیں گے ان کا مزاخ ایسا ہے کہ جیسا کہ نریندر موڈی نے کہا تھا کہ میں گوبر دھن پلانٹ بنا دوں گا میرے بھائی گوبر دھن پلانٹ نہ موڈی صاحب بنائیں نہ کانگریس نے کچھ کیا بارش ہوتی ہے تو آپ کی گاڑیوں میں آپ کی موٹر سیکل میں گھروں میں پانی گھل جاتا ہے آپ کے پاس پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے نہ ستہویس سال کی بھاجپا کی سرکار نے نہ دس سال کے کانگریس کے بدائک نے امیلے نے دانی لیمڈا کی جنتا کے لیے کوئی وکاس کا کام کیا اور پھر اب دلی کا چھوٹا ریچارج آ کر کہتا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دلی کی پارٹی کے چھوٹے ریچارج کے بارے میں دلی میں کی علاقہ ہے اوکھلا آپ گوگل کر کے دیکھ لیجے انٹرنیٹ پر جا کر اس اوکھلا کے علاقے میں بھی اسی طرح کی کچھرے کو لاکر ڈالا جاتا ہے کیوں کچھرہ لاکر ڈالا جاتا ہے اس لیے کہ اس علاقے میں ال سنکت سماج مسلمان اور دلیت رہتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی حال ہے دلی کے اوکھلا میں بھی وہی حال ہے اور آپ یاد رکھئے یہ جو چھوٹا ریچارج کی پارٹی ہے یہ بڑی دعوے اور جھوٹ بولنے میں مائر ہے کہ ہم یہ گیرنٹی کاٹ میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب کووڈ چل رہا تھا تو کووڈ کے دوران دلی میں پورے دیس میں سب سے پہلے اگر کسی نے تبلیخی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا تو یہی چھوٹا ریچارج کی پارٹی تھی جس نے تبلیخی جماعت کو سوپر سپیڈر کا جھوٹا نام دیا اور عدالت میں جب مخدمہ گیا تو عدالت نے ان تمام مخدموں کو خارج کر دیا جب سی ڈبلے کا خانون بھارت کی پارلیمنٹ پہ لائیا گیا تھا آپ لوگ گواہ ہیں کہ بھارت کی لوگ سوا میں اسد الدین ہوئیسی نے سی ڈبلے خانون کو موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر کہا یہ کالا خانون ہے ہم اس کو نہیں مانتے میں نے اس خانون کو پھار دیا آپ جانتے ہیں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا آپ سی ڈبلے خانون کو پسند کرتے ہیں وہ سی ڈبلے کا خانون ہم کو ہمارے سے شہریت چھین لے گا وہ آپ سے کہے گا کہ دانیل امڈا کے لوگوں لاؤ ہم کو لا کر دکھاؤ تمہارے دادا کا بد سیڈیفکٹ دکھاؤ نہیں تو تم کو مشکوک قرار دیا جائے گا آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو یہی دلی کی پارٹی عام جس کا نام عام اتنی پارٹی ہے انہوں نے سی ڈبلے خانون کی تائید کی تھی انہوں نے تائید کی تھی موڈی کے اس کالے خانون کی تائید کی تھی آدھانیل امڈا ہو یا پھر مختلف علاقوں میں آ کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ گیرنٹی کارڈ ارے تم تو ہماری بربادی کے سامان کو تیار کر رہے تھے تم نے پارلیمنٹ میں موڈی کے کالے خانون کا ساتھ دیا تم نے کووڈ کے دوران تبلیغی جماعت کا ساتھ دیا اور آج یہی دلی کی جو چھوٹا ریچارج کی پارٹی ہے پوچھئے ان سے جب آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ ہم گوڑ دے دو ان سے پوچھو بتاؤ بلخص بانو پر وہ تمہاری کیا رائے ہے تو بولیں گے نہیں ہم بلخص کے بارے میں نہیں بات کریں گے کیوں نہیں بات کریں گے کیا بلخص ہماری بیٹی نہیں ہے کیا بلخص گجراج کی بیٹی نہیں ہے کیا بلخص بھارت کی بیٹی نہیں ہے جس کو ظالموں نے اُس کی عثمت ریزی کی اُس کا ریپ کیا اور کب ریب کیا بلقص کا جب بلقص چھ مہینے کی حاملہ پرکنن تھی ایک ماں کے سامنے اس کی تین سال کی بیٹی کو ختل کر دیا گیا ایک بیٹی کے سامنے اس کی ماں کی کو ریب کر کے اس کا ختل کر دیا گیا آج بھاچپا بلقص کے ریب کرنے والوں کو اس کی بیٹی اور ماں کے خاتلوں کو موڈی اور عمد شاہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چھوٹا ریچارچ کی پاکی اپنی زبان پر بلقص کا نام نہیں لینا چاہتی ہے کیوں نام نہیں لینا چاہتے تم ارے جب ظالم ظلم کرتا ہے تو ظالم کو ظالم بولیں گے مظلوم کو انصاف نہیں دلائیں گے تو پھر تم کس بنیاد پر کون سا حق لے کر تم دانی لیمڈ اور اس علاقے میں آ کر اوٹ کی بھیگ بانگ رہے ہو ہم آج کے جلسے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بلقص سے نہ انصافی ہوئی نہ بھاجبا بلقص کا نام لیتی ہے نہ کانگریس بلقص کا نام لیتی ہے اور نہ چھوٹا ریچارچ کی پارٹی والے بلقص کا نام لیتی ہیں میری یہ دانی لیمڈا کی جنتہ سے اپیل ہے کہ آپ مندلس کی ہماری کینڈیٹ کو کوشی کا پرمار کا اوٹ دیجئے ایک مرتبہ اوٹ دیجئے یہ جو گندگی دانی لیمڈا میں یہ کچھراب ڈالنے کی ہے مندلس انشاءاللہ تعالی ایک تازہ ہوا یہاں پر پیدا کرے گی آج آپ کے سامنے کانگریس ہے بھاج پا ہے یہ دلی کی چھوٹی ریچارچ ہے اور مندلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہیں یہ آج چھوٹے ریچارچ یہ کریں گے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا جائے کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ خالی رہے اور بھاج پا کبھی آپ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی مندلس آپ کو گلے لگا رہی ہے مندلس آپ کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتی ہے مندلس آپ کی نائنصافی کے خلاف آواز بلند کرتی ہے مندلس ظلم کے خلاف احتجاج کرتی ہے مندلس کمزوروں کو طاقت پر بنانے کا نام ہے مندلس نوجوانوں کے مستقبل کو سمارنے کا نام ہے مندلس کامیاب ہوگی تو دانی لیمڑا کے بچوں کو سکول ملے گا مندلس کی کوشی کا پرمار کامیاب ہوگی تو دانی لیمڑا میں وکاس کا کام ہوگا میں اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پانچ تاریخ کے جن آپ اصدتی نویسی کو مت دیکھئے اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کر کے کوشی کا پرمار کو کامیاب کریے ایک نیا انقلاب لے کر آئیے یہ کانگریس پارٹی سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے کانگریس پارٹی اب پورے ملک میں ختم ہو رہی ہے کانگریس پارٹی آپ دیکھنا دو ہزار چوبیس میں ان کے چوبیس ایم پی بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور لوگ بولتے ہیں کہ کیسے ہوگا آپ دیکھنا آپ کانگریس پارٹی میں اگر کوئی ادمی کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں یا حکیم کے پاس لے کر جاتے ہیں جب کوئی کمزور ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی نفس دیکھ کر یا حکیم صاحب دیکھ کر بولتے ہیں کہ دوا دے سکتے ہیں اس کو اچھا طاقتور ہو جائے گا مگر دنیا کے کسی حکیم کے پاس کانگریس کو طاقتور بنانے کی دوا نہیں رہی جائے اب یہ طاقتور نہیں ہو سکتے یہ نیچے جا رہے ہیں نیچے جائیں گے ارے ستہ آویس سال سے انہی کانگریسیوں نے بی جے پی کے ساتھ مل کر بی جے پی کو گجرات میں حکومت بنانے دیا بتائیے ستہ آویس سال میں آپ نے بھاجب کو نہیں آرا پائے اور آج جب ہماری بہن الیکشن لندنے آتی ہے تو کانگریس کے لوگ کیا کیا الزام نہیں لگاتے ہم پر کیا کیا بکواس نہیں کرتے مگر میں کانگریس کے لوگوں کو کانگریس کے ذمہ داروں کو یہ دلی کے چھوٹا ری چارج کی پاچی کے لوگوں کو بھاجب کے لوگوں کو کہنا مجلس گجرات میں آ چکی ہے اب جانے کا نام نہیں ہے یہیں پر رہیں گے آپ کی بات کریں گے جنتہ میں اپنا اعتماد اور آپ کا دل جیکیں گے مقابلہ کریں گے بھاجب سے مقابلہ کریں گے کانگریس سے ہر ظلم کے خلاف اتجاج کریں گے میری آپ تمام سی اپیل ہے کہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے اور یاد رکھئے اگر آپ اپنا اوٹ ضائع کریں گے اور آپ کا اوٹ کیسے ضائع ہوگا اگر آپ کانگریس کو اوٹ دیں گے تو بھاجب کو فائدہ ہوگا اگر آپ دلی کے چھوٹا ری چارج کی پاٹی کو اوٹ دیں گے تو بھاجب کو فائدہ ہوگا اگر آپ دانی لیمڑا کی جنتہ کا فائدہ کرانا چاہتے ہیں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ہماری اس امیدوار کو کوشی کا پرمار کو کانیاب کریے اس کو گزرات کی ویڈان سبا میں بھی جائیے تاکہ یہ جا کر آپ کی لڑائی لڑ سکے آپ کے مسائل کو کروا سکے دس سال کانگریس کا ایک لمبا وقت آپ نے دے دیا میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ امیرین باتوں پر آپ غور کریے اور دوسری بات یہ ہے میری زردہ اور ماں اور بہنوں کہ کل سے دو دن سے بھارت کے پدان منتری وزیر آزم اپنی تخریر میں کہہ رہے کہ وکاس کے نام پر اوٹ دو بھاجب کو موڈی جی میں بھی گزرات میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے تو مجھے کسی نے ایک نوجوان میں جس ہوتل میں ٹھہ رہا ہوں ایک نوجوان مجھ سے ملا اور اس نے میں نے اسے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے تو بولے کہ سر میرا ایسا حال ہو گیا کہ میں نے ایک جوک سنا اس نے کہا کہ جوک ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کی زندگی کی تکلیف بیان کی اس نے کہا کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی اس نے آ کر اس سے کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نوجوان بچے نے کہا موڈی سرکار پر بھروسہ مد کرو تم شادی کر لو اب موڈی جی بول رہے ہیں کہ میں دو کور نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا دو ہزار چودہ میں آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال کے بعد موڈی جی کہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تک دس لاکھ دوں گا میں میں نے دو ہزار چودہ میں وعدہ کیا تھا کہ ہر سال دو کور دو کور دو کور کتنے ہوگے بارہ سولہ کور نوکریہ ملنے چاہیے تھی اب انہوں نے کم کر کے کہا کہ دس لاکھ لے لو موڈی جی کوئی پھیکنے کی اگر کسی کو پھیکنا ہے تو آپ سے سیکھے یعنی دو کور سے دس لاکھ پر آ گئے آپ کہیں گزرات کے چناؤں میں کہا تھا دو ہزار چودہ میں پدان منتری بننے سے پہلے کہ باہر اس کے بینکوں سے پیسہ آ جائے گا بلیک کا پیسہ آئے گا اور آپ کے اکاؤن میں پندرہ پندرہ لاکھ چلے جائیں گے اب بیچارہ غریب جو زندگی میں پندرہ لاکھ نہیں دیکھا وہ متاثر ہو گیا پندرہ لاکھ آئیں گے بھائی پندرہ لاکھ آئیں گے مر اس کو نہیں معلوم تھا کہ موڈی جی لمبا جزت یہ ہے آٹھ سال ہو گئے پندرہ لاکھ کی جگہ پندرہ سو نہیں آئے آجاب اندازہ لگائیے کہ بھاجب کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے گزرات کو بنایا ہے آپ کو معلوم نوجوانوں میں بیروزگاری گزرات میں تیرہ فیصد نوجوان بیروزگار ہے نرندر موڈی کہتے ہیں وکاس کے نام پر اوٹ دو تو بتاؤ دیش کے پدان منتری کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گزرات میں جو معصوم بچے جب پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کی کوک میں نو مہینے آٹھ مہینے رہنے کے بعد تو 39% بچے جو ہے وہ سٹنٹٹ پیدا ہوتے ہیں جن کو ہندی میں بولتے ہیں عوارت 39% اور آپ بولتے ہیں کہ آپ نے گزرات بنایا اور پھر کم وزن کے بچے 39% گزرات میں پیدا ہوتے اور پھر اس کے بعد جو برباد بچے ہوتے ویسٹڈ اس کو کہتے ہیں 25% بچے جو پیدا ہوتے ہیں ویسٹڈ پیدا ہوتے ہیں بتاؤ آپ نے کیا حال کر کے رکھ دیا 27 سال میں گزرات میں بیروزگاری 13 فیصد بچے بچے جو عوارت پیدا ہوتے ہیں سٹنٹر 39% کم وزن کے 69% اور جو بچے بیسٹڈ یا برباد ہوتے ہیں 25 فیصد آپ بتائیے کیا کیا بھاج اپنے گزرات میں اور میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ نرندر موڈی کیا کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا بھارت کے بدان منتری کہ میرے پاس ڈرون ہے ڈرون ڈرون معلوم کیا ہوتا آپ کو ایک ایسا اڑتا اس پہ کیامرہ اوپر سے دیکھتا ڈرون معلوم نا تو ایک بی جے پی کے منسٹر نے ان سے کہا کہ بدان منتری جی ایسا کام ہم کر رہے ہیں تو میڈیا نے کہا کہ بھارت کے بدان منتری نے کہا کہ میرے پاس ڈرون ہے میں ڈرون بجا کر دیکھ لیتا ہو موڈی جی آپ کا ڈرون بیکار ہے اگر ڈرون ہے تو بجاؤ دانی لی مڑا میں وہ کچھرے کے جو پہاڑ ہیں نہیں دکھرے آپ کو ڈرون کے ذریعے اگر آپ کا ڈرون ہے تو بجاؤ دانی لی مڑا میں یہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے یہاں پر روڈ چھوڑ نہیں روڈ چھوڑی روڈ نہیں یہاں پر کہے کہ ڈرون اگر ڈرون ہے موڈی جی تو جمال پور کی سات سو تیویس فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے کہاں گئے آپ کا ڈرون کوئی ڈرون نہیں لنبا چھوڑ دو ایک ڈال دو باؤن سر کس کو کیا سون بول دو آپ بتائیے دیش کے پدان منتری نے کہاں میں نہیں کہہ رہاں میرے پاس ڈرون ہے میں ڈرون کو بھی جاتا ہوں دانی لیمڑا میں دیکھ کر آگیا اور کوئی کچھرہ نہیں ہے کوئی تکلیف اپنا ایک کوٹ ہماری بہن کوشی کا فرمار کوٹ دے کر کامیاب کریے ستہ سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے دس سال ایک سیاست دان کی زندگی میں لمبا عرصہ ہوتا ہے میں بھی ایمپی ہوں ایدراباد کا ہمارے کارپوریٹر بھی آئے ہیں آپ پوچھنا ان سے میں نے آج سے بنایا ہو ایک سو دو کارپوریٹر بریج بنایا ہو میرے شیطر میں کاروان اسمبلی حلقہ ہے کاروان ایک اسمبلی حلقے میں میں نے دو سو نووک کارپوریٹر کا کام چر رہا دو سو نووک کارپوریٹر آپ بتائیے کام کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پر یہاں پر دس سال سے کانگریس کائم ملے کیا کیا باتیں کرتا بھئے بڑے باتیں ڈیالوگ مارنے میں ماہر ہے میں فلا ایسا ہوں میں فلا ایسا ہوں ارے تو کچھرا نہیں اٹا سکا روٹ نہیں بنا سکا پانی نہیں پلا سکا مگر تو بولتا یہ یہ کام بڑے بڑی باتیں دس سال میں آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تو میری عزیز دوست میری زدہ اور ماں اور بہن وں ہم آپ سے اپیل کرنی آئے ہیں کہ آپ اپنا ایک ایک اور منلس کی اخ میں استعمال کریں اور یہ بات بات والے بولتے ہیں کہ گجرات میں وکاس ہوا آپ کو معلوم گجرات اور پانچ امرائی ہے موڈی جی یہ کیوں وکاس کا آپ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں پورے گجرات میں اگر غریب گورمنٹ کے اسپتال میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ جیب سے اس کے پیسے خرچہ ہوتے پورے دیش میں گجرات کے گورمنٹ ہسپٹل میں چلے گئے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کر اور اپنا اوٹ کا صحیح استعمال کر لوگ آئیں گے آپ سے بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جائیں گے مگر جو لوگ چناؤ سے پہلے آ کر آپ کو ہتیلی میں جنت دکھاتے ہیں وہی لوگ چناؤ کے بعد جنتہ کو دھوکہ دیتی ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ آپ کے مسائل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور میں ایسا چھڑی مارنے سے سب چیز اچھی ہو جائے گی مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس جذبہ ہے میری منلس کی شناخ اس کا عوام پر من مٹ نہ ہے منلس کی شناخ عوام کے لیے خربانی دی نہ ہے منلس کا کام اس کا کام اس کا تہچان ہے تو میری آپ سے تمام اپیل ہے کہ خاص طور سے ہماری زددار ماں اور بہنوں سے کہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دی جی میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ پانچ دسمبر کے دن صبح کے اولین وقتوں میں اپنے گھر سے نکلئے اپنے اوٹ کا استعمال کریے اپنے ماں باپ کو لے کر جائیے اور پانچ دسمبر کے دن ان آسمانوں میں دلی نمدہ کے سوائے پتن کے کوئی چیز نظر آ رہا ہوں پوچھو یہ کانگریس کے کینڈیٹ سے کہ کیا وہ ای ڈی 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 اور جو امبیت کر سے محبت کرتے ہیں جو بھارت کے سمبیتان تمام دلیت اور آدھی واسی اوبیس ریزرویشن کو ختم کر کے رکھ دے گا اس کی تائید کانگریس پاٹی کر رہی ہے بھاجب کر رہی ہے یہ جلی کی چھوٹا ری چارج کی پاٹی کر رہی ہے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر ایک ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کر اور مندلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر نہیں آیا ہوں گجرات کو جب دو ہزار دو کے فسادات چل رہے تھے تو میں حیدر آباد سے پچاس لاکھ کی دواؤں کے ساتھ بیس ڈاکٹروں کو لے کر آیا تھا شالم کی درگاہ میں ہم لوگ رکھتے تھے وہاں پر ہم نے کیم چلایا وٹوا میں چلایا جوہا پورا میں چلایا شاید اس علاقے میں آئے تھے نہیں آئے تھے مجھے نہیں معلوم مگر ہم گجرات کو آئے ہیں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ میں صرف چلاو کی تک گجرات کو نہیں آیا ہوں اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا میری سیاسی زندگی عوام کے درمیان میں رہی ہے اور جب میں دنیا سے جاؤں گا خبرستان کو کسی خبرستان کو مجھے نہیں معلوم ملاتا میں میں کسی طاقتور کے آگے سر نہیں جگہ تھا میں عوام کا تھا میں عوام کا ہی رہوں گا میں آپ کا قادم ہوں اور آپ کے درمیان میں رہ کر ملائی لڑتے ہیں مجھے کوئی منتری سنتری بننے کا شوق نہیں ہے مجھے سے پتنا میری زندگی کا مقصد ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤ تو غریب کہے کہ ہاں اس کے دل میں ہمارے لئے تھوڑی سی محبت تھی یہ ہماری آواز تھا یہ ہماری طاقت تھا تو نوجوانوں بزرگوں میری زدار ماہ اور بہنوں متحدہ طور پر پانچ تاریخ کے دن آپ اپنے گھر سے نکل کر پتن کے نشان پر بٹن دبائیے اور نوجوانوں پانچ تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے یہ پتن کی ڈور پکڑ کے ایک سا سب کو یہی کام آپ کو کرنا ہے اور ہماری بہن کے لئے دعا کریے کہ اللہ ان کو کامیاب بھی کرے اللہ ان کو سہد دے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ